یہ جو قرآن 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 زبانوں کے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ سے بسم اللہ سے کیجئے ترجمہ بسم اللہ کا کرو کیا شروع کرتا ہوں کس کے معنی ہے میں کہتا ہوں یہ جو شروع کرتا ہوں کا لفظ ہے یہ کس لفظ کے معنی ہے بھئی شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں ہر ایک نے لکھ دیا ہے کس بسم اللہ کے معنی بے کے معنی ہوتے ہیں سے میری بہن اگر ہوتا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو ہوتا باللہ الرحمن الرحیم وہاں ہے بسم اللہ یہ بسم اللہ مخفف ہو کر ہو گیا بسم اللہ بے سے پہلے تقصیر بیضاوی میں نے یہی پڑھی تھی اور اپنے اس استاد سے پڑھی تھی جس کی قبر گواہ مولانا زہدی صاحب سے تفسیر بیضاوی مولی فاضل میں داخل تھی اس میں ہے کہ بے سے پہلے ایک لفظ چھپا ہوا ہے اور وہ ہے استعینو استعینو کا مطلب ہے میں مدد مانتا ہوں اس کام کے شروع کرنے میں میں مدد مانگتا ہوں کس سے اللہ سے اللہ کے نام سے اب اس سے آگے میں کیا آسان کیا چلیر کٹ ہے لمبی چوڑی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں میں مدد مانگتا ہوں اس کام کے شروع کرنے میں کس سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے مولوی تجھے اللہ کی قسم ہے بتا علی اللہ کا نام ہے یا نہیں یہ بتاؤ علی اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے بھئے یہاں دیہات کا زیادہ تر مجمع بیٹھا ہے ایک جملے پر بیان ختم کر رہا ہوں مسائل میرے بھائی بات میں آکے پڑھیں گے علی اللہ کا نام ہے یا نہیں تو پھر سیدھا ساتھا ترجمہ کر بسم اللہ کا بسم اللہ کا مطلب ہے یا علی مدد یا علی مدد پھر کہتے ہیں جی قرآن ہی جو ثابت کرو ارے قرآن شروع یا علی مدد سے ہوتا ہے میں کہتا ہوں آج کل کے پڑھے لکھیں مولویوں سے رکھیں مولانا ناصر کے سر پہ قرآن ہم جب بھی کوئی سید جاتا ہے ان کے علاقے میں انپر سے انپر انپر سے انپر ایک دہاد کا رہنے والا ہم سے دو طریقوں سے ملتا ہے آپ کے شجاباد میں بھی ملتان میں بھی جھنگ میں بھی ہر جگہ پر وہ دو طریقے سے ملتا ہے یا آگر کہتا ہے سیدھا علی مدد خدا کی قصر یہی کہتا ہے یا علی مدد یا سید کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے سائیں بسم اللہ یا کہتا ہے یا علی مدد یا کہتا ہے سائیں بسم اللہ ابے عقل کے اندھے علی کے دشمن تجھ سے وہ انپر زیادہ عارف ہے جو سمجھتا ہے کہ بسم اللہ کہو یا علی مدد مانائے جو سمجھتا ہے